پورسوں کے لئے اگر اسپارم کی کاؤنٹنگ کم ہے اسپارم کو اگر اچھا بنانا ہے کمجور ہے یا دھاتر ہو کسی بھی پرکار کا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں محلاؤں کے لئے بھی ہم نے بتایا ہے محلاؤں کو کسی بھی پرکار سے کمجوری آ گئی ہو یا زیادہ پیریڈ کی وجہ سے ہو یا ڈیلیبری کے بعد کی ہو یا عبروشن میں ہو بچہ گرا ہو یا گرایا گیا ہو تو اس کی کمجوری کے بعد ہو یا کوئی لمبی بیماری کے بعد آپ اس کا ضرور لڈو بنائیں آپ اس کا برفی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ڈائریکٹ دودھ میں بھیگا کر کے کھائیں پانی کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت بڑیہ ہے بہت بڑیہ ہے تو آپ اس کا ضرور استعمال کریں ایک بار استعمال کر کے دیکھیں میرے بھائی بہنوں یہ کچھ پکے ہوئے انجیر ہیں یہ دیکھ لیجئے تو پکنے کے بعد اس طریقے لال کلر میں آ جاتا ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے اور کچھے میں یہ ہرا یہ پورا ہرا ہے دیکھ لیجئے تو اس کو آپ کو نہیں کھانا ہے یہ کچھا ہے اور یہ پکا ہوا تو آپ اس کو ڈائریکٹ بھی کھا سکتے ہیں سکھا کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور ڈرائی پنساری کی دکانیں ملتا ہے تو آپ کھائیے پورسوں کے لیے ہو جہاں محلاؤں کے لیے ہو کسی بھی پرکار کی کمجوری ہو اسپارم کاؤنٹ کرنا بڑھانا ہو اسپارم کی دکت ہو اسپارم کم ہو تو آپ ضرور اس کا استعمال کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں بل آئیکن آن کر لیں کوئی بھی جڑی بوٹی استعمال کرنے سے پہلے کسی جانکار یا بحث سے ضرور استعمال کر لیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے انجیر ہے انجیر اچھی طریقے سے بہت سواستوردہ بہت لافدائک ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں میرے بھائی بہنوں کر کے تو دیکھیں ایک بات بہت بڑھیا ہے اور ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے موبائل نمبر میں جرور کنٹیکٹ کریں کسی بید سے یہ اس طریقے سے دیکھئے پتے ہوتے ہیں اور یہ اس کے فل ہے دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے دیکھئے یہ فل ہے اس کے اور یہ پورا یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے اس کے فل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پتے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سواست کے لیے بہت بڑھیا ہے اس کا فل آپ کے سواست کے لیے بہت وڑیہ ہے اور اس کو ہم ڈرائی فروڈ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو تاجہ بھی کھاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اور اچھی طریقے سے پہنچان لیجئے اور یہ آپ کے سواست کے لیے بہت ہی لابدائک بہت ہی لابدائک ہے کیونکہ اس کے اندر تامہ سلفر فائیبر مینگنیشیم پوٹیشیم بیٹامین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ کیلوری کم کرنے کی ماترہ بھی اس کے اندر بہت بڑی بہت بڑیہ ہوتی ہے اور کاریوٹین لیوٹین بیٹامین بیٹامین اے اور بیٹامین ای پرچور ماترہ میں ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے یہ بیٹامین کے بھی اس کے اندر ہوتا ہے جس سے کی خون کو فتلا کرتا ہے پر سواست کے لیے یہ بہت بڑیہ ہے کئی طرح کے مرجوں میں آپ کو یہ انجیر کام کرتا ہے یہ انجیر ہے اس کو ہم لوگ انجیر کہتے ہیں ڈمور بھی کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو فک بھی کہتے ہیں انگلیس میں اس کو فک کہتے ہیں اور یہ تاجہ بھی کھایا جا سکتا ہے اور یہ پینھ کا لگا ہوا بلکل تاجہ بلکل تاجہ بھی کھایا جا سکتا ہے اور یہ سوخہ بھی کھایا جاتا ہے تو زیادہ تر آپ کو بجار میں سوکھا ملتا ہے پنساری کے ہاں تو آپ سوکھا لا کر کے کھاتے ہیں اگر تاجیں ملیا ہے تو پھر آپ کو کہنا ہی کیا ہے پھر تو کہنا کیا ہے کیونکہ اس کے اندر بھرپور ماترہ میں کسی طریقے سے بھی شریر کے اندر کمی ہو تو یہ دیکھ لیے آپ کو پتے فل یہ سب جو ہے بہت بڑیاں ہیں بہت بڑیاں یہ سوانس روک کے لیے بھرپور ماترہ میں جو ہے سوانس روک کے لیے بھی بیماری میں کام آتا ہے ایسی ڈی ٹی گیس افارہ پیٹ کا درد بھونک نہ لگنا اپچ بیڈ کلو اسٹرال دست خانسی گلیس کی خرانس ہردن سمبند ہی کوئی دکت ہو بلڈ سگر بلڈ پریشر میں بھی بہت بڑیاں کام کرتا ہے آپ کو کمجوری ہو پورچوں کے لیے خاص کر کے اسپارم کاؤنٹ پوروس کے مرجوں میں اسپارم کاؤنٹ کے لیے بہت بڑیا ہے اسپارم کو اسٹرانگ مناتا ہے اسٹیمنہ میں بردھی کرتا ہے اور شاتھ میں ایسا نہیں ہے یہ مہلاؤں کے لیے بھی بہت بڑیا ہے اگر مہلاؤں کو زیادہ بلڈنگ ہوتی ہے آفٹر یم سی پیریڈ کے بعد یا آوریشن ہوا ہے بچہ خراب ہوا ہے یا بچہ کو گرائیا ہے اس کے بعد بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کسی وقت کمجوری ہو گئی ہے تو کمجوری کے بعد بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑیا ہے یہ بہت بڑیا ہے آپ اس کا ضرور استعمال کریں یہ بہت بڑیا ہے اور ضرور استعمال کریں اس کو تو بلڈ سگر وغیرہ میں اور اس کو کھانے کے لیے ہے پانی میں بھگا دیجئے آپ جو ہے ایک انجور سے شروع کریں تین انجور تک کھا سکتے ہیں پانی میں بھگا دیجئے یا پھر دودھ کے ساتھ بھگا دیجئے آپ دودھ کو گرم کریں دودھ گرم کرنے کے بعد اس دودھ میں پھر آپ ایک انجیر سے تین انجیر تک شروعات میں ایک انجیر کا استعمال کریں تو آپ ایک انجیر دودھ میں بھگا دیں آپ صبح اس کو آپ جو ہے کھائیں تو آپ کے سوست کے لیے بہت بڑیہ ہوتا ہے تو آپ جرور انجیر کا استعمال کریں یہ انجیر دیکھ لیجی اچھی طریقے سے پہنچان لیجی تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طریقے کا بلکل یہ ہرا ہے یہ دیکھ لیجیے اور یہ اس کی انجیر کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ ایک ایک فل ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے پورا ایک ایک فل ہے ہر جگہ دیکھئے گچھوں میں ہیں اور یہ یہ دیکھ لیجئے اوپل لگے ہوئے تو یہ ابھی ہارا فل ہے یہ تاجہ فل جو ہے بلکل پیڑھ کر لگا ہوا ہے تو یہ ابھی پاکا نہیں ہے پکنے کے بعد لال کلر میں ہو جاتا ہے تو لال کلر میں ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو ہم دکھا بھی پا رہے ہیں یہ کچھ جو ہے رکھے بھی ہیں طریقے سے اس کے اندر بیجا ہوتا ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں کتنا بہت زیادہ بیجا ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ لال کلر کا ہو جاتا ہے جب پکتا ہے تو یہ آدھا پکا ہوا ہے آدھا ہارا ہے تو یہ جو ہے یہ آدھا پکا ہوا ہے اور یہ آدھا کچھا ہے اور اس کے اندر اس طریقے سے انگینت لاکھوں بیج ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس طریقے سے یہ انجیر آپ پہنچان لیجئے اچھی طریقے سے یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ کتنے طریقے پھل لگے ہوئے ہیں یہ تو آواز سے اس کا استعمال کریں یہ دیکھو ایک پھل بلکہ تاجہ ملا ابھی پکا ہوا تو یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ پکا ہوا پیلا ہے بلکہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایک انجیر ملا ہے پکا ہوا تو اس کو ہم ابھی توڑ کر کے یہ آپ کے سامنے کھا رہے ہیں اور اس کے اندر دودھ بہت ماترہ میں نکلتا ہے یہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دودھ نکل رہا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ دودھ نکلتا ہے اور دودھ آپ جانتے ہو کہ ماں کے دودھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے اسی پرکار سے اس کے دودھ میں طاقت ہوتی ہے تو آپ عوض اس کا استعمال کریں اور ہم نے بتایا کھانے کے لئے کئی طریقے سے بھی کھایا جا سکتا ہے آپ حلوہ بنا کر کے بھی کھا سکتے ہیں آپ حلوہ بنانا ہے تو لڈو بنا لیں لڈو بنا سکتے ہیں اور اس میں پورے بندن ملا سکتے ہیں جیسے چھوہارا ہے کسمیس ہے داک ہے یہ سب چیزیں بادام ہیں ناریل ہے کروکو نٹ ہے کروکو نٹ کا پاوڈر ہے اس طریقے سے ملا کر کے آپ لڈو بنا لیں اور کےک وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے ملک کےک بنا سکتے ہیں تو یہ ہے انجیر کا جاہے وہ فل ہو جاہے وہ پتے ہو جاہے وہ چھال ہو جاہے جڑ ہو انجیر کا پورا پنچانگ ہی کام آتا ہے تو یہ انجیر بہت بڑیا ہے آپ دیکھ لیجئے پنچان لیجئے آپ اچھی طریقے سے یہ سب لوگ ہم چیزیں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے شاد میں ہاں اتنا ضرور بھیان دیجئے گا کہ اس میں بیٹامین کے کی وجہ سے خون کو پتلا کر دیتا ہے کوئی بھائیوان اگر آپریشن کر آیا ہو یا یمشی پیریڈ ہو تو اس کو انجیر کا استعمال کرتے نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ پھر آپ کو بلڈ پتلا کر دیتا ہے تو بلڈ کو بہنے کی سمبھاؤنا زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کو الرجی ہو تو آپ الرجی میں انجیر کا سیون کتے ہی نہ کریں اگر آپ کو دست آ رہے ہیں تو اگر زیادہ کھا لیتے ہیں تو دست بھی لگ سکتے ہیں تو اس لیے آپ انجیر کا پہریش کریں ساتھ میں یہ کریں کہ جب بھی آپ انجیر کا سیون کریں کیونکہ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے تو پہریش ضرور کریں بہت تیل مسالہ والی چیزیں بجار کب ہو جان یہ سب چیزیں بند کر دیں بہت سموسہ ہے میدے سے بنی چیزیں ہیں کولڈ رنگ ہے چینی ہیں چینی تو آپ بلکل سگر ہے نمک کی ماترہ کم کریں ایک دن کا ہو سکے تو پھاشٹ کریں تو اس طریقے سے ہے کئی بھائی ہم سے پرسن کرتے ہیں کئی بھائی ہم سے پرسن کی ہے کہ جو ہے اس میں وجن گھٹا سکتے ہیں بلکل عوض سے وجن گھٹا سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائیور بہت زیادہ ہوتا ہے آپ جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے جب آپ پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوگا تو آپ کو بھوزن بھوک کم لگے گی جب بھوک کم لگے گی تو آپ جو ہے کھانا کم کھاؤ گے بھرپور ماترہ میں پانی پیجئے کھانے کا زیادہ استعمال نہ کریں کھانا بھجن جس کا پڑھ جاتا ہے تو کھانا نہیں بند کرنا ہے کھانا کم کرنا ہے پھل کھائیے پھروٹ کھائیے آپ تاجہ بھوزن کریے گھر کا بھوزن کریے سیمیت ماترہ میں کریے سیمیت پانی پیجئے صبح جگ جائیے صبح مورننگ واک کریے صبح آٹھ بہت تک آپ ناستہ کر لیجئے پہلے ناستہ کرنے سے پہلے آپ پھلگ ہے آپ سلاد ہے اس کا استعمال کریں سور آستے سے پہلے آپ بھوزن کریں کھانا کھانے کے بعد آپ کم سے کم پانسو ہجار قدم گھومیں تو آپ کا ایٹومیٹ ڈگوزن کم ہو جائے گا تو یہ اس انجیر کا اوشش شیون کریں اور استعمال کریں اور پھر دیکھیں پھر اس کے بعد کمنڈ کریں کوئی بات بھی پوچھنی ہو تو کمنڈ کے جریعے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ہم سے بات کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں جب تک کے لیے شوی بھائی بہنوں کو نوشکار جہن بندے ماترہ جائے سری کشنا جائے سری کشنا